ہیلو ویورز اور سبسکرائبرز ویلکم ٹو یور فیورٹ چینل ورلڈ ٹریول اینڈ شورٹ سٹوریز آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو کو بہت پسند کیا تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ایک اور ملکی خوبصورت جگہوں کی سہر کروائی جائے لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو فورا کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی مختلف ملکوں کی ویڈیوز کو مس نہ کریں آج ہم آپ کو پاکستان سے فلائی کروا کر ملیشیا لے کر جا رہے ہیں ہے نا مزے کی بات جہاں ہم آپ کو وہاں کی مشہور ٹورس پلیس جینٹنگ ہائیلنڈ کی سہر کروائیں گے اور اس کے ساتھ سا دنیا کی مشہور پیٹروناز ٹوین ٹاولز کی بھی سہر کروائیں گے جینٹنگ ہائیلنڈ تک پہنچنے کے لئے دو راستے ہیں ایک تو بائی روڈ اور دوسرا چیئر لفٹ کے تھو جی فوکس اس وقت ہم چیئر لفٹ میں سوار ہیں اور جینٹنگ ہائیلنڈ کے راستے میں ہیں جینٹنگ ایک ماؤنٹین پیگ پر بنایا گیا ریزورٹ ہے جو سترہ سو ساٹ میٹر کی بلندی پر واقع ہے اگر ہم یہاں بائی کار جائیں تو پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور دوسرا حصہ جو کیبل کار کے تھو جاتا ہے وہ 3.38 کلومیٹرز لمبا ہے اور اسے جینٹنگ سکائی ویز کہتے ہیں اور یہ ساؤتھ ایشیا کی لانگسٹ کیبل کار ہے جی ویورز ہمیں جینٹنگ کے آؤٹڈور تھیم پارک میں اور یہ بہت ہی خوبصورت فن پلیس ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے ابھی ہم آپ کو اس جگہ کی بھرپور سیر کروائیں گے یہاں پر دو تھیم پارکس ہیں ایک انڈور تھیم پارک ہے اور ایک آؤٹڈور تھیم پارک ہے یہاں پر بہت سے جھولیں اور امیوزمنٹ کی چیزیں ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب جھولوں کو جوائے کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ٹکٹس نہیں لینے پڑتے بلکہ ایک ہی دفعہ پیمنٹ کر کے آپ کو ایک بینڈ ملتا ہے جو اپنی کلائی پر باندھ دیا جاتا ہے اور ہر جھولے پر جانے سے پہلے اس پر سٹیمپ لگائی جاتی ہے اس تا اتنی بڑی جگہ پر آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی رائٹ چاہیں لے سکتے ہیں ایم پریٹی شور کہ صرف بچے ہی نہیں بڑے بھی یہاں جا کر بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں کی ایک اور بہت بڑی پہچان ہے جو ہے خوبصورت ہوتل فرسٹ ورلڈ جو اپنے نام کی طرح اپنی مثال آپ ہے اور یہ بھی یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہوتل ہے جی ہاں یہ ہوتل اتنا بڑا ہے کہ کئی بار بندہ یہاں آ کر گم ہی ہو جاتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا کسینو بھی اسی ہوتل میں ہیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ لندن کی ڈبل ڈیکر بس یہاں پلیشیا میں کیا کر رہی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بس نہیں ہے بلکہ ایک خوبصورت کیفے ہے جس میں لوگ بیٹھ کر کافی اور چائے پیتے ہیں یہاں پر اتنی ایکسائٹنگ رائٹز ہیں کہ ایک بار رائٹ لینے کے بعد دوبارہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بار چاہیں آپ اس رائٹ پر بیٹھ سکتے ہیں جینٹنگ کے مشہور تھیم پارک کی بہت مشہور رائٹ کا نام جینٹنگ سکائی وینچر ہے آؤٹڈور تھیم پارک کی ایک اور اٹریکشن جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی دلچسپی کا باعث ہے وہ ہے وہاں کی لوکل کمپنی بیرلز چوکلٹ فیکٹری کا آؤٹلٹ جی ہاں یہاں پر ہر چیز چوکلٹ کی بنی ہوئی ہے اور آپ یہاں سے مزے مزے کی چوکلٹس خرید بھی سکتے ہیں اور یہ ہے یہاں کی موسٹ ایکسائٹنگ رائٹ اور اب میں کھڑی ہوں اپنی باری کے انتظار میں بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے یہ تھیم پارک 1972 میں قائم ہوا اور اس امیوزمنٹ پارک کے چار زونز ہیں یہاں کا موسم بہت کشکوار ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت رش رہتا ہے ارے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو کوئی بینک دکھا رہے ہیں جہاں کیوز لگی ہوئی ہیں جی نہیں یہ ہے ہوتل فرسٹ ورلڈ کی ریسیپشن اس ہوتل میں چیک ان کرنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے یہ ہے ہی اتنا بڑا یہ ہے ہوتل فرسٹ ورلڈ کی ایک چھوٹی سی انٹریس کیونکہ اس ہوتل کے بہت سی انٹرنسز ہیں یہ ہے اس ہوتل کا سب سے سادہ سا کمرہ لیکن یہاں بہت خوبصورت سویٹس بھی ہیں اور یہ ہوتل بہت سے ٹاورز پر مشتمل ہے جو ٹاورز آپس میں لیفٹ کے ذریعے کونیکٹڈ ہیں یہاں بڑوں کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بہت سی رائٹس ہیں بمپر بوٹ رائٹ بہت فیمس ہے جہاں پر بہت سے نو بےہتہ جوڑے یا بوائی فرنڈز اپنی گرل فرنڈز کے ساتھ انجوائی کرتے نظر آتے ہیں ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے موسیقی موسیقی پائرٹس ٹرین کو دیکھ کر بچے اور بڑے سب ہی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی انڈور تھیم پارک بھی آؤٹڈور تھیم پارک سے کچھ کم نہیں ہے انڈور تھیم پارک کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں یہاں پہ دنیا کی مشہور چیزوں کے مجسمیں بنائے گئے ہیں اور ان کے درمیان چلتی ہوئی رائڈز کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہیں ملیشیا کی کرنسی کا نام رنگٹ ہے اور ایک رنگٹ پاکستانی تقریباً 38 روپیز کا ہے انڈور تھیم پارک میں اتنی رائڈز ہیں کہ ایک وقت میں واقعی آپ ساری رائڈز نہیں لے پاتے یہاں پر بہت خوبصورت ڈانس پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں مختلف اوکیزنز جیسے یہ پرفارمنسز یہاں کے مشہور اوکیزن سانگ کران ڈے پر کی جا رہی ہے موسیقی 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 اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو فورا کر لیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی مختلف ملکوں کی ویڈیوز کو مس نہ کریں موسیقی یہاں صرف رائٹز ہی نہیں بہت اچھے ریسٹورانٹس بھی ہیں دنیا کی مختلف فورڈ چینز یہاں اویلیبل ہیں موسیقی موسیقی بہت خوبصورت بولنگ ایلی بھی ہے موسیقی 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 جو یہ ملک دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کے فہرست میں آتا ہے کولا لمپور کو روشنیوں کا شہر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اتنی خوبصورت اماتیں جہاں دیکھو رونک ہی رونک جگمگاتی سڑکیں خوبصورت مالز کوئی ایسا برینڈ نہیں جو یہاں موجود نہ ہو یہ خوبصورت علاقہ کولا لمپور کا بہت مشہور علاقہ ہے اس کا نام بکت بن تانگ ہے جو کہ یہاں کا بہت ہی فیمس ایریا ہے اور اس شہر کی سب سے بڑی پہچان ٹوین ٹاورز ہیں یہ خوبصورت ٹاورز اپنی پہچان آپ ہیں انہیں پیٹر ناز ٹاورز بھی کہا جاتا ہے یہ ٹاورز 1998 سے لے کر 2004 تک دنیا کی تولیسٹ بیلڈنگز بھی رہی ہیں 1 مارچ 1993 میں ان ٹاورز کی تعمیر شروعی اور 31 اوگسٹ 1999 میں تعمیر مکمل ہوئی ان ٹاورز پہ اس زمانے میں 1.6 بلین یو ایس ڈالر خرچ ہوا ان ٹاورز کی انچائی 1242 فٹ ہے یہ خوبصورت مال بھی ان ٹاورز کی اندر واقع ہے اور اس مال میں ایک خوبصورت کانسیٹ ہال ہے جو دنیا کا ون آف دہ بیسٹ کانسیٹ ہال ہے موسیقا موسیقا موسیقی دونوں ٹاورز کو ملانے والا بریج جو کہ ایٹی سکس فلور پر ہے وزیٹرز کو ان پر باہر نکال کر یہاں کی سیر کروائی جاتی ہے تاکہ وہ دونوں ٹاورز کو کلوزلی دیکھ سکیں موسیقی تو یہ تھی چند باتیں کولا لمپور کے بارے میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ دیکھ سکیں اور بھی بہت خوبصورت جگوں کے بارے میں بے شمار معلومات موسیقی